سندھائی کورٹ میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لینڈ سکینڈل کا انکشاف ہوا ہے مقدمے کی سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کیٹی اے کے پاس اسکیم 36 کی دو ہزار اکڑ ارازی کی لیز کا اختیار ہی نہ تھا اسکیم 36 پر کراچی کا اہم ترین علاقہ گلستان جوہر و دیگر علاقے آباد ہیں کیڈی اے نے بلڈرز اداروں اور افراد کو زمین کیسے فروخت کی قانونی سوال پیدا ہونے کے بعد سب کو بھری عدالت میں سام سون گیا یہ انکشاف سندھائی کورٹ میں دائر مقدمہ نمبر 2137 بٹا 2020 میں سامنے آیا عدالت نے فلکناس سمفونی کو بوکنگ سے روک دیا اور معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ناظر کا تقرر کیا گیا سندھائی کورٹ نے بورڈ آف ریونیو، ڈپٹی کمیشنر ایسٹ کراچی، مختیار کار گلشن اقبال، کیڈی اے حکام کو سولہ فروری کو طلب کر لیا ملٹری سٹیٹ آفیسر، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ اور کیکے بلڈر سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے عدالت نے فریقین سے قانونی دستاویزات بھی طلب کر لی عدالت میں دائر درخواست اور دستیاب دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ کیڈی اے نے بلڈرز اور عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ملٹری سٹیٹ آفیس کو بھی اسکیم چھتیس کی زمین فروخت کی جس کی لیز ہی نہ تھی ملٹری سٹیٹ آفیس نے ذرعی زمین کے بدلے کیکے بلڈر کو اپنی زمین دے دی جس کے بعد فیصل کنٹونمنٹ بورڈ نے بلڈر کو ذرعی زمین پر کمرشل پلازے اور شاپنگ مال تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے کمرشل پلازوں کا ایک بازار سج گیا عدالت کو بتایا گیا کہ گلستان جہور میں منیر میگا مال، روفی شاپنگ مال اور بلیز ہائٹ سمیت متعدد پروجیکٹس متنازہ ارازی پر تعمیر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلکناز سمفونی بھی متنازہ زمین پر تعمیر ہو رہا ہے اسکیم 36 میں کیڈی ای افسران نے جالی فائلوں کے اجرا سمیت چائنہ کٹنگ میں مکمل تعاون کیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیڈی ای اسکیم 36 کے لیے زمین 1978 میں مختص کی گئی تھی تاہم کیڈی ای نے حکومت سندھ کو مطلوبہ رقم ادا ہی نہیں کی ادم ادائنگی پر کیڈی ای کو زمین اس کے حوالے نہیں کی گئی عدالت نے حکم دیا کہ فریقین ٹائٹل دستاویزات کے ساتھ 16 فروری کو ناظر کے پاس پیش ہوں